درختوں پودوں اور پھولوں یہ درخت جنوبی اور وسطی امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کو ڈیٹھ اپل بھی کہا جاتا ہے اس درخت پر لگے ہوئے یہ دیکھنے میں مذہدار سیف اگر آپ کھا لیں تو اس میں موجود زہر چند لمحوں میں آپ کو موت کی نیند سلا سکتا ہے صرف اس کا کھانا ہی نہیں اس درخت کے نیچے سانس لینا اور اس درخت کو چھونا بھی آپ کے لئے شدید تکلیف دے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر اس درخت کا کوئی دن کا آپ کی آنکھوں میں چلا جائے تو وہ آپ کو اندھا کر سکتا ہے اس لئے جس جگہ پر یہ درخت ہو تو وہاں پر بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو اس درخت کو چھونے سے منع کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے شاید ان کے بار میں پہلے سنا ہو یہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ آپ کو شدید تکلیف میں مبدلہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اپنی زمین سے خود روح پودے صاف کرنے کے لئے آگ لگاتے ہیں اس بارے میں سائنس کا کہنا ہے کہ اگر جلنے والے پودوں میں یہ پودا بھی شامل ہو تو اس سے اٹھنے والا دھوان آپ کے لئے موت کا باعث بن سکتا ہے عام طور پر اس کے جلنے سے انسان کے سر میں درد ہوتا ہے اس کی جلد پر سوجن ہو جاتی ہے اور اس میں خارج شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا دھوان انسان کے پھپنوں پر اثر انداز ہو کر سانس لینے کا عمل مشکل کر دیتا ہے اس کی وجہ سے انسانی موت واقع ہو جاتی ہے اسے عام طور پر دنیا کے زیریلے ترین پودوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے دانے کا چھوٹا سا حصہ کھانے سے اسی لمحے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے سیکنڈ سالوں تک سنار اس کے خطورت نظر آنے والے سرخ رنگ کے دانوں کو زیورات میں استعمال کرتے رہے ہیں سنار ایک سوئی سے اس کے دانے میں سرخ کرتے تھے جس کی وجہ سے سوئی مکمل زہر علودہ ہو جاتی تھی پھر کام کرتے ہوئے سنار کے ہاتھ میں لگ جاتی تھی تو اس طرح بہت سے لوگوں کی اس کے دانوں سے موت واقع ہو جاتی تھی جائنٹ ہاغویڈ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے جس پر سفید رنگ کے پھول آتے ہیں لیکن بے شک شکلیں دھوکہ دے سکتی ہیں اس کے پتوں کا آرک اتنا زریلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جلد سے چھو بھی جائے تو جلد کو جلا دیتا ہے اگر اس کے آرک کا ایک کطرہ آپ کی آنکھوں میں چلا جائے تو آپ کو اندھا کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اس پر کھڑے ہو جائیں اور کسی زخم کے ذریعے یا جلد میں چھپ کر اگر یہ خون میں شامل ہو تو اس کا زہر آپ کو دردناک موت دے سکتا ہے اور یینڈر یہ خوبصورت نظر آنے والا پودا بھی دنیا کے زہریل اخترین پودوں میں شامل ہے اس کے کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے اور اس کے چھونے سے جلد پر شدید الجی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے جلانے پر اس کا دھوان بھی آپ کو موت کی نین سلا سکتا ہے گیم پھی یہ ڈینڈرون نائٹ موروڈاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پودا شمالی اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے بظاہر یہ خوبصورت نظر آنے والا پودا شدید قسم کے ظاہر کا حامل ہے اس پر موجود سوئیوں جیسے کانٹے اگر کسی کو لگ جائیں تو مہینہ اور سالوں اس کے دات سے نجات حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے پاس سے گزرے تب بھی جلد کی الارجی ہو سکتی ہے دی مرڈرس سوسائٹری اس کو سربیرا اڑلم بھی کہتے ہیں یہ وہ پودا ہے جو مرڈر کرنے کے لئے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے اس کے چند بیج اگر خوراک میں ڈال دیے جائیں تو اس سے یقینی موت واقع ہو جاتی ہے مرڈرز کے لئے یہ پودا اس لئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کا زہر ایک دم سے جسم پر اثر نہیں کرتا بلکہ اہستہ اہستہ اثر انداز ہوتا ہے اور بل آخر انسان کو مار دیتا ہے یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی زہریلے بھی ہوتے ہیں اس کو چھونا ہی آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے اور اس کی نیلی پتیاں کھانے سے اوری طور پر کسی بھی انسان کی موت ہو سکتی ہے یہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ چار گھنٹے کے اندر اندر ہی کسی بھی جوان انسان کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں شکریہ